ہم کی ورڈ ریسرچ کو سمجھنے کے بعد جو ہے آن پیج کی طرف بڑھتے ہیں اور آن پیج ایسی او کو سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس کرتے ہیں تو آن پیج میں میرے پاس جو ہے ایک سلائیڈ ہے اس میں سمپل سا میرے پاس کچھ پوائنٹس ہے لیکن اس کے علاوہ بھی جو بھی چیزیں آئیں گی بیچ میں وہ ہم جو ہے ڈسکس کرتے رہیں گے آن پیج میں سب سے پہلے ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کورس کی دوران جو انٹرڈکشن میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس کورس میں ہم کچھ کی ورڈز کی اوپر لائیو کام کریں گے اور لائیو کچھ کی ورڈز کو اس کورس کے دوران ہی جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو گوگل میں رینک اپ کریں اور ان کو رینکنگ مطبع اچھی رینکنگ میں لے کر آئے فارس پیج پہ کوشش کریں گے کہ اس کو لے کر آئے تو اب آن پیج میں جب ہم آتے ہیں جسے کہ ہم نے ڈسکس کیا ڈومین نیم ہوسٹنگ اور ٹاپک کے حوالے سے کی ورڈز کے حوالے سے اب ہم سٹنگ اپ اور ویب سائٹ اب ہم نے ہمارے پاس آئیڈیا ہے کہ ہم نے ایک ویب سائٹ بنانی ہے جس کا ٹاپک کوئی بھی ہو سکتا ہے ہمیں نیچ بھی ہو سکتا ہے مایکرو نیچ بھی ہو سکتا ہے اور ہمارے پاس خاکا ہے ہم نے ویب ہوسٹنگ بھی لے لی ہے ہم نے کیا کیا ہے جناب کے ڈومین بھی لے لی ہے ویب ہوسٹنگ بھی لے لی اور ہم نے ورڈ پریس یا ڈروپل یا جوملہ یا بلاغر یا کوئی بھی ہم نے ویب سائٹ کئی پہ انسٹال کر لی ہے اور سیٹ اپ کر لی ہے اب میں اس کا آپ کو ریل ایگزمپل اپنی دو ویب سائٹ جو میں نے ابھی ریسنٹلی ہی بنائی ہے یہ کچھ تھوڑی سی پرانی ویب سائٹ ہے آن لائن ٹیوٹنگ ڈاٹ کام کے نام سے کچھ کچھ منس پہلے پرانی ویب سائٹ ہے اس کا ڈومین نیم اگر میں آپ کو دکھاؤں تو اس کا نام میں نے رکھا ہے آن لائن ٹیوٹنگ ڈاٹ کام جیسے کہ میری ویب سائٹ ہے آن لائن اسٹال ڈاٹ کام وہ بھی ایک برینڈنگ نیم ہے کیونکہ کی ورڈ بیس ڈومین نیم اس وقت نہیں مل رہا تھا تو میں نے اس کو برینڈنگ نیم ایک ایزی نام رکھا آن لائن اسٹال ڈاٹ کام تو کسی کو بھی یاد رہ سکتا ہے تو سیم لائک دیٹ میں نے پھر دوسری جو میری ویب سائٹ اس کا میں نے نام رکھا آن لائن ٹیوٹنگ ڈاٹ کام کیونکہ یہاں پر بھی جو ہے جو ٹاپک تھا وہ تھا ویب ڈیولپمنٹ اور ایسیو وغیرہ کی ٹیٹوریلز اور آرٹیکلز وغیرہ تو اس کیلئے بھی جو ہے مجھے پھر کچھ خاص جو ہے کی ورڈ بیس ڈومین نیم نہیں مل رہا تھا کیونکہ کی ورڈ بیس ڈومین جو ہے وہ بیسٹ ہوتا ہے اور ہر حوالے سے وہ جو ہے کار آمد ہوتا ہے لیکن وہ مجھے ملا نہیں تو میں نے اس کو بھی آن لائن ٹیونٹنگ ڈاٹ کام کر دیا یعنی اس کو بھی برینڈ میں نے نام دے دیا جو کہ ایزی ٹو ریمیمبر ہے ایک اور ویب سائر کی ابھی میں یہ بالکل ابھی ریسنٹی میں نے بنائی ہے ابھی ابھی یہ بالکل اس کو یہ ایونٹ بلاغ ہے ایونٹ بلاغ اس بلاغ کو کہتے ہیں جس میں آپ ایک خاص ایونٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں مثال کی طور پر کسی کرکٹ کی ورڈ کپ کو یا کسی فٹبال ورڈ کپ کو یا عید کو یا کوئی ہیپی نیو یئر یا کرسمس یا اس طرح کا کوئی بھی دیوالی ہو گیا کوئی بھی ایونٹ ہو گیا تو اس طرح اس کو ابھی ابھی مطلب ہے کہ کچھ ہی دن ہوئے ہیں اس کو میں نے سیٹ اپ کیا ہے تو اس کے لئے میں سائٹ جب بنا رہا تھا تو اور یہ میں نے اسی لئے بنایا ہے کہ میں مطلب ان کورسز میں جو ابھی اسیو کا یہ کورس میں بنا رہا ہوں اس میں بھی آپ کو اس حوالے سے جو ہے لائیو آپ کو کچھ کام دکھا سکتوں اور کچھ چیزیں دکھا سکوں تو اس ویب سائیڈ میں یہ ہے کہ میں چونکہ اس میں میں اس کی لئے کی ورڈ بیس ڈومین نیم دون رہا تھا لیکن وہ نیم نہیں مل رہا تھا کوئی سیٹنگ نہیں ہو رہی تھی تو پھر میں نے اس کا نام رکھا سپیشل فیسٹیولز ڈاٹ کام سپیشل فیسٹیولز ڈاٹ کام یعنی کہ دو ورڈز کا ڈومین نیم ہے اور ایزی ٹو ریمیمبر ہے کوئی بھی بند اس کو ریمیمبر کر سکتا ہے اور ٹاپک سے بھی ریلیٹڈ ہے مطلب ہے کہ سپیشل فیسٹیولز یعنی کچھ خاص فیسٹیولز تو اس پہ پھر میں نے جو ہے کیا کیا ہیپی نیوئیئر اور پہلے میں نے عید کی چیزیں دیتی ہے ابھی یہ عید العزا گزری ہے وہاں سے میں نے سٹارٹ کیا ہے تو اس کے بعد اس میں میں نے کرسمس اور ہیپی نیوئیئر کے والپیپرز اور کورس اور پوسٹ وغیرہ ڈالی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اب سیٹنگ اپ ویب سائٹ آپ نے جو ہے ورڈپریس کو انسٹال کیا ساری چیزیں آپ نے کر لی ہے اب آپ کیا کریں گے کہ سب سے پہلے جب آپ نے ویب سائٹ سیٹ اپ کی ورڈپریس پہ تو اس کا میں آپ کو بتاؤں گا جیسے کہ یہ ویب سائٹ ہے onlineintuiting.com ورڈپریس ایڈمین ایڈمین پر آپ جاتے ہیں اور ورڈپریس پہ اگر آپ وہ کرتے ہیں میں تو اس میں لاغن ہو جاتا ہوں اور ورڈپریس پہ لاغن ہونے کے بعد جو ہے ہمارے پاس یہ ڈیش بورڈ اس طرح کا ڈیش بورڈ آتا ہے ٹھیک ہے جب بھی آپ کوئی بلاغ انسٹال کریں گے تو اس طرح کا ورڈپریس کا ڈیش بورڈ آپ کے سامنے اگر آپ بلاغر پہ ہے تو بلاغر میں بھی جو ہے اس میں بھی جو ہے آپ کے پاس ڈیش بورڈ آتا ہے جہاں پر آپ ایسیو وغیرہ کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اب یہ جب یہ میرے پاس اس ویب سائٹ کا جو ہے جو میرا ہے آن لائن ٹیٹنگ ڈاٹ کام اس کا ڈیش بورڈ ہے اب اس ڈیش بورڈ میں جو ہے میں نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے جانا ہے سیٹنگ میں اور سیٹنگ میں جا کے یہاں پر آپ نے پرما لنک پہ جانا ہے اور یہ جو ہے آپ کے پاس یہ جو پرما لنک کی سیٹنگ ہے یہ یہاں پر چیک لگاؤ گا ڈیفالٹ ہوگا جو کہ آپ کی جو بھی آپ پوسٹ کریں گے اس میں نیا کوئی پوسٹ کریں گے تو اس کا ایڈریس اس طرح بنے گا کہ آپ کی سائٹ ڈاٹ کام اور پھر پی اس اکل ٹو وان ٹو تری اور وان ٹو فور اور وان ٹو فائف اور اس طرح سمتنگ لائک دیٹ تو یہ ایسیو فرینڈلی نہیں ہوتا بسکلی آپ نے اس کو سب سے پہلے اس کو چینج کرنا ہے پوسٹ نیم پھر لے کر آنا اس کو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ایک ایسیو کا پلگن ہے جو کہ بہت ضروری ہے دو پلگنز ہیں ان کے بارے میں جو ہے بعد میں بھی بات ہوگی آپ پیج میں لیکن یہ کہ ابھی جو میں آپ کو سیٹ اپ کرنے کی بات کر رہا ہوں کہ آپ جب ویب سائٹ سیٹ اپ کرتے ہیں تو سب سے پہلے پر مالنگ چینج کریں گے اس کے بعد پلگنز کا یہ جو ایریا ہے اس میں جائیں گے ایڈ نیو پلگن کریں گے اور یہاں سے دو پلگنز اس میں سے کوئی بھی آپ انسٹال کر سکتے ہیں all in one ایسیو پہ نام کا ایک پلگن ہے جو کہ ایسیو کیلئے ہوتا ہے خاص طور پر اس کو سرچ کریں گے تو یہ آپ کے سامنے آ جائے گا میں آلریڈی اس کو انسٹال کر چکا ہوں اس ویب سائٹ پہ آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہے اور اگر آپ توڑا سا ایسیو کے بارے میں جانتے ہیں مطلب تھوڑا سا ایڈوانس یوزر ہے تو پھر آپ یوست ایسیو جو ہے یہ ایک پلگن ہے اس کو سرچ کریں تو اس کو بھی آپ ورڈ پریس ایسیو بائی یوست یہ پلگن ہے اس کو بھی انسٹال کر سکتے ہیں لیکن all in one ایسیو پلگن جو ہے وہ بہت ایزی ہے اور بہت نارمل ہے اور ریزلٹ جو ہے اس طرح ہی ہے اس کا بھی تقریبا سیم ہی ایسیو کے حوالے سے وہ بھی کار آمد ہے جنرل پہ جانا ہے یہاں پر اپنے بلاگ کا سائٹ کا ٹائٹل دے دیں دو سے تین ورڈ کا کوئی جو بھی مین کی ورڈ ہوتا ہے اور تھوڑا سا کوئی آٹھ دس ورڈ کا یہاں پر جو ہے ٹیک لائن دے دیں اس سائٹ کے حوالے سے اور باقی چیزیں اوکے ہیں اس میں کوئی اتنا ایشیو نہیں ہے اور یہ ریڈنگ میں آکے یہاں پر جو ہے آپ کیا کریں کہ یہاں سے کوئی بلاگ پوست سات آٹھ سیلیک کر لے اور لیٹس پوست اور یہاں سے یہ جو اسمری کر دیں جو فیڈ ہوتی ہے آپ کے جو لوگ کے پاس ای میلز میں جاتے ہیں آپ کے پوست تو یہ اسمری پر کر دیں اور سیو چینجز کر دیں اور اس کے علاوہ جو ہے ایک اور جو چیز آپ نے کرنی ہے یہاں پر وہ آپ اچھا اب اس کے بعد جو یہ سمپل جو نارمل سیٹنگ یہ کرنے کے بعد آپ اس میں نیو پوست ایڈ کریں دو تین پوست ایڈ کریں اور پوست جب آپ نیا کوئی پوست بناتے ہیں جسے کہ میں نیو پوست پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر کوئی اچھا سا ٹائٹل دے دے اور یہاں پر بلکہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک پوست اس میں لگتے ہیں اور آپ کو میں بتاتا ہوں سٹیپ بائی سٹیپ کہ اس پہلے پوست کو آپ نے کیس اپٹومائز کرنا ہے اور وہی طریقہ پر باقی تمام پوست کی اوپر بھی اپلائی کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے یہ پوست کا ٹائٹل اور اس کے ڈسکرپشن اور یہاں سے کٹیگریز ایڈ کریں گے اور یہاں سے جو ہے ایمیج سٹ کریں گے فیچر ایمیج اور پھر جب نیچے آپ آئیں گے کوئی بھی ٹیمپلیٹ آپ یوز کر رہے ہیں تو سب سے اینڈ میں آپ کو all in one ایسیو پیک جو آپ نے پلگ ان انسٹال کیا ہے اس کے سیٹنگ آئے گی اب اس کے سیٹنگ یہ خاص طور پر ایسیو کے حوالے سے ہے یعنی کہ سرچ انجنس کیلئے اس میں جو بھی چیزیں آپ دیں گے وہ ویب سائٹ پر نظر نہیں آئے گی یہاں پر جو آپ پوست کا ٹائٹل انٹر کریں گے اور جو یہاں پر کانٹنٹ ہوگا پوست ایڈیٹر میں جو ایمیج وغیرہ ہوگی جو بھی چیزیں ہوں گی وہ تو آپ کی ویب سائٹ پر نظر آئے گی جو میری یہ ویب سائٹ ہے اس میں جو یہ کانٹنٹ ہے آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن جو سب سے نیچی یہ ہے نا آپ کا یہ جگہ جو ایسیو کے لئے اس میں آپ کو ایسیو کا ٹائٹل یہاں انٹر کرنا ہے ایسیو کی ڈسکرپشن یہاں دینی ہے اور کی ورڈز جو ہے ایسیو کے لئے وہ یہاں پر دینے ہے تو یہ بڑے امپورٹن چیز اس کی ابھی تفصیل سے آپ کو میں نیکس ویڈیوز میں بتاؤں گا لیکن اس سے بھی پہلے آپ نے جب یہ ایسیو کا پلگن انسٹال کیا آل این ونے سیو تو آپ کا یہ اوپر جو بار نظر آ رہا ہے کچھ لنک سے اس میں ایسیو کا یہاں پر ایک ٹیپ کا اضافہ ہو جائے گا اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کی توڑی بہت سیٹنگ یہ وہ کرنی ہے باقی سیٹنگ تو آپ ڈیفالٹ ہی رہنے دیں لیکن اس میں مجھے تین ورڈز کا ایسیو کا آپ کی ویب سائٹ کا کوئی بھی جو ہے ٹائٹل ہو سکتا ہے مثال کے طرف ہے لیٹس فیشن ٹرینڈز کرکٹ وڈک اپ ٹو تازن فیفٹین یا لیٹس ٹاک شوز ان پاکستان یا کوئی بھی ہو سکتا ہے اور اسی حوالے سے کوئی ایک سو پچاس کریکٹرز تک کا ڈسکریپشن یہ ہم پر آپ لکھ لے یہ اس کی اوپر ہم بعد میں بھی ابھی بات کریں گے تفصیل سے لیکن یہ کہ میں شورٹ جب آپ سیٹ اپ کرنے کی بات کر رہا ہوں جب آپ سائٹ بناتے ہیں اس وقت کی بات کر رہا ہوں باقی اس کے سیٹنگ جو ہے وہ اسی طرح ہی آپ نے رکھنی ہے یعنی کہ یہ کیپیٹلائز پہ آپ نے چیک لگانا ہے یہاں پر کٹیگریز کیپیٹلائز کٹیگری ٹائٹل اس پہ بھی چیک لگانا ہے تو یہ سرچ انجن میں اس کی جو ہے کیپیٹل ورڈز میں آئیں گے یہ آپ کی جو ٹائٹلز ہیں اور یہ پوسٹ ٹائٹل فارمیٹ میں سمپلی آپ نے یہاں پر آپ کے پاس ہوگا بلوگ ٹائٹل اس طرح کا جسے سب میں آپ کو نظر آ رہا ہے دیکھیں بلوگ ٹائٹل اس کو آپ نے یہاں سے صرف یہ پوسٹ سے اٹانا ہے اور صرف پوسٹ کو جو ہے پھر آپ نے سیو کرنا ہے اس کی وجہ یہ کہ جب بھی ایسیو کوئی آپ لکھیں گے ان پی ایچ پی میں لکھتا ہوں سرچ کرتا ہوں تو یہ میری ہی سائٹ آ رہی ہے تو ہاو ٹو کریئٹ ان آن لائن کیلکولیٹر ان پی ایچ پی یہی سائٹ آ رہی ہے جو کہ یہ ہے ٹھیک ہے پہلے پیچ پی یہ آ رہا ہے لیکن اگر میں یہ نہ ہٹاتا یہ دیکھیں تو یہ یہاں پر پوسٹ کا ٹائٹل آ رہا ہے سب سے پہلے یہ ایسیو کا ٹائٹل ہے جو میں نے ایسیو کے پلاغ ان میں دیا ہے اس کے بعد جو ہے اس نے اٹھانا تھا اس کو بھی مطلب جو بلاگ کا ٹائٹل ہے نا یہ ہب اپ ویڈیو ٹیٹوریلز اس کو اس نے اس کے بعد اٹھانا تھا تو وہ میں نے یہاں سے کارٹ دیا میں نے کہا کہ بھائی وہ ہٹاؤ صرف ڈاریک جو بندے جس چیز کی ضرورت ہے وہ آ جائیں تو یہ بڑا ایسیو فرینڈلی ہوتا ہے پھر کلکس زیادہ پڑتے ہیں آپ کو سرچ انجن سے تو یہ آپ نے اسی لئے آٹا دیا کہ آگے جو ہے جو جگہ کم ہوتی ہے تو آگے جو ہے پھر تھوڑا سا مسئلہ رہتا ہے کچھ ورڈز کر جاتا ہے جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس سائٹ کا جو ہے آٹو کریئٹ سیمپل کیاکولیٹر ان پی ایچ پی اور ویڈیو ٹیٹوریلز جو ہے یہ بلاغ کا ٹائٹل ہے تو وہ جو ہے وہ بھی یہاں پر آ گیا تو ہم یہ چیز نہیں چاہ رہے تھے یہ بھی بسیکلی میرا ہی بلاغ ہے یہ میں نے کسی بندے کو سیل کر دیا تھا بیس بلاغر کے پی ڈاٹ کام کے نام سے اور وہی جو میں نے وہاں پر پوست کی تھی وہ دوسرے نمبر پر آ رہی یا یہ پہلے نمبر پر آ رہی ہے ٹھیک ہے جی وہ میں نے دوزار تیرہ میں کیا تھا تو یہ سب ہم نے تھوڑا سا مطلب ہے کہ اس پر محنت کی تھی تو دبی پہلے پیچ پہ بہت سارے کیورڈز ہیں اس پر میرے جو ہے وہ آتے ہیں تو یہ چیزیں کرنے کے بعد یہ سمپل سی چیزیں ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو اپ ڈیٹ سیٹنگ کرنا ہے چیزیں اپ ڈیٹ ہو جائیں گی اور بس that's it اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ کچھ انیشل پوست کرنے ہیں اور کچھ لنکس آپ نے یہاں پر کوئی بھی ٹیمپلیٹ کوئی بھی ورڈپریس کا ٹیمپلیٹ یوز کر رہے بلاگر کا یوز کر رہے اس میں آپ کے پاس یہ مین نیویگیشن بار آتا ہے ایک مین نیویگیشن بار ہوتا ہے تو یہاں پر جو ہے آپ نے اپنے ایمپورٹنٹ جو لنکس ہے وہ ایٹ کرنے ہے یا کٹیگریز کی صورت میں یا ڈائریک پوست کی صورت میں مطلب میرا میں نے یہ ویب سائٹ بنائی تھی اس کی جو مین کٹیگریز ہے جو مین چیز ہے وہ ہے ویب ڈولپمنٹ ویب ڈیزائن پی ایش پی مائی سکیویل جاؤ اسکر جیک یکیوری سی ایس ایس تی ایمیل پروجیکس اور یہ چیز ہیں وہ آپ نے لازمی طور پر اس مین نیویگیشن بار میں ایڈ کرنی ہے کیونکہ سرچ انجن جب آتا ہے اور جب آپ اپنی ویب سائٹ میں سنڈ سبمیٹ کرتے سرچ انجن میں تو وہ یہ دیکھتے ہے کہ آپ کی سائٹ کے مین ٹاپکس کیا ہیں تو یہ مین ٹاپکس آپ نے یہی پر مین اپنے ہوم پیج پر دسپلے کرنے ہوتے تاکہ ان کو پتہ چلے اور آسانی ہوا گئے ان کو آپ کی ویب سائٹ کی پورا جو سمجھ دیں میں اس کے علاوہ جو بھی منیو ہے اس میں تو لازمی ہے جو مین من آپ کے ٹاپکس ہے وہ ایڈ کرنے ہے تاکہ سرچ انجن کو اس سے آئیڈیا ہو اس کے بعد ہوم پیج پہ آپ لیٹس پوست آ رہے ہوں گے اور کچھ اہام پر جو آپ ویڈ گیٹس وغیرہ ایڈ کری یہ پاپلر پوست ریس پوست اور یہ کومنٹس وغیرہ اور یہ کٹیگریز وغیرہ یہ اس طرح کا مطلب اپنی ضروری چیز ویڈ تاکہ کہ آپ کی ویب سائٹ وہ صحیح نظر آئے ٹھیک ہے اور ایک بات جو پچھلی ویڈیو میں میں آپ بتانا بھول گیا تھا ایک ویڈیو کی حوالے سے ویب سائٹ 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 کوئی بھی بلاگر یوز کر رہے جملہ یوز کر رہے ورڈ پریس یوز کر رہے کوئی بھی پلیٹ فارم آپ یوز کر رہے تو ڈیزائن آپ ایسا رکھ جو بلکل یوزر فرینڈلی ہو یعنی کلین ہو اس میں یوزر کو جو ہے کانٹینٹ ریڈ کرنے میں یا لنکس کو جو ہے وہ نیویگیٹ کرنے میں مشکل نہ ہو اور ایزلی وہ ایک پیج سے دوسرے پیج میں جا سکتا ہو اور آپ کی ویب سائٹ بھی مطلب ہے کہ فاسٹ لوڈ ہوتی ہو تو اس طرح کا کوئی سمپل سا تیم جو ہے وہ ایٹ کریں گے تو ایسیو کے حوالے سے کپی جو ہے ہیلپ پل ہوگا تو یہ سارے چیزیں آپ کو بتانی تھی کہ آپ اپنی ویب سائٹ کو جب انیشیلی آپ سٹارٹ کرتے تو اس میں لازمی بات ہے کچھ نہ کچھ کنٹینٹ آپ کو ایٹ کرنا پڑتا ہے تین چار پانچ پوسٹ آپ کو کرنی پڑتی ہے تو پھر اس آپ اپنی لکھیں گے تو پھر زیادہ زیادہ کیا مطلب بہتر ہی رہے گا اور کوشش کرے کہ ہمیشہ جو ہے اپنے اریجنل کانٹینٹ پوسٹ کیا کریں اب یہ جب آپ نے ویب سائٹ شیئی پر لی پبلش ہوگی سامنے آگئی اب سرچ انجن جو ہے اٹومیٹک بھی اس کو فائنڈ انہوں نے فائنڈ کرنا ہے اور اپنے انڈیکس میں شامل کرنا ہے تا کہ یہ ایک نئی سائٹ ہے اور جب یہ اپ ڈیٹ ہو تو ہم بھی اس کو اپنے ایڈ کریں تو اس حوالے سے میں آپ کو نیکس ویڈیو میں کچھ چیزیں بتاؤں گا کہ آپ کیسے اپنی سائٹ جب آپ کی ریڈی ہو گئی پبلش ہو گئی کچھ لینکس وغیرہ بھی آپ نے ایڈ کر دی ہے اور چاہے آپ نے پوسٹ کیا ہے نہیں کیا ہے اس سے مجھے اسی کو ہم آگے اس کی آن پیج آف پیج سب کریں گے اس کو ٹریک بھی کریں گے اور کی ورڈ کو ہم رینک کریں گے لیکن ابھی جو نیکس ویڈیو میں میں آپ یہ بتانے جا رہا ہوں کہ جب آپ کی ویب سائٹ پبلش ہو گئی ہے تو اس کو کہاں پر پوسٹ کریں تاکہ سرچ انجنز کو جلدی سے جلد پتہ سب تمام سرچ انجنز کو جلد پتہ چل جائے اور آپ کی سائٹ وہ ہو جائے تاکہ آرام آرام سے پھر وہاں پر اس کو رینکنگ ملتی رہے اور انڈیکس ہوتی رہے تو یہ چیزیں نیکس ویڈیو میں کریں گے